برطانیہ سفری پابندیوں سے پاکستان میں موجود برطانی شہریوں کو مشکلات غیر ملکی ائر لائنز مسافروں سے چار لاکھ قرائے وصول کرنے لگیں حکومتی ہدایات پر پی آئی اے نے برطانیہ کے لیے پروازوں کی تعداد بڑھا دی اضافی پروازوں کا مقصد برطانیہ جانے والوں کی مشکلات آسان کرنا ہے پیٹرل بہران کی انکوائری سیکریٹری پیٹرالیم کا تید ماخ کی چھٹی پر جانے کا فیصلہ اسد حیاؤدین نے میٹنگز منسوخ کر دی اسٹیبلشمنٹ دیویگر نے رخصت کی سمری وزیراعظم آفیس کو بھیجوا دی بہران کے بڑے کردار ڈی جی آئل ڈاکٹر شفی آفیدی بھی تاحال اپنے عہدے پر براج مان پیپلز پارٹی اور اے این پی کو شوکاوز نوٹس دینے پر اتفاق پی ٹی ایم میں شامل آٹھ جماعتوں کا دونوں جماعتوں کو ایک موقع دینے کا فیصلہ ذرائع کے مطابق مولانا فضل الرحمان کی منظوری سے نوٹس جاری ہوگا سٹیرنگ کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ سینٹ میں ستائیس سینٹرز آزاد اپوزیشن اتحاد بھی قائم کریں گے مولانا کی طبیعت بہتر ہونے پر عید الفیتر سے قابل سربراہی اشلاس طلب کیا جائے گا میں نے تین سال اپنا پورا کوشش کیا کہ جمہوریت کی بہتری کیلئے ہم سارے جماعتوں کے ساتھ مل کے چلے ہم نہیں چاہتے کسی بھی صورت میں حکومت کو اس ریجیم کو اپوزیشن کی آپس کی لرائے کی وجہ سے فائد پیپلز پارٹی کا سٹیچ بینک کے حوالے سے صدارتی آرڈیننس چیلنج کرنے کا اعلان بلاول بھٹو نے کہا حکومت معاشی فیصلے آرڈیننس کے ذریعے کرنا چاہتی ہے پاکستان کا سٹیچ بینک آئی ایم ایف کے کہنے پر چلے گا حکومت نے عوام کو لاوارز چھوڑ کر مہنگائی کے سونامی میں ڈبو دیا خان صاحب جس تیزے سے وزیر تبدیل کرتے ہیں یہ گوڈ گورننس نہیں سپریم کوچ کا این اے پچھتر ڈسکا میں دوبارہ پولنگ کروانے کا حکم الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار تحریک انصاف کی درخواست خارج جسٹس عمر عطابندیال نے ریمانچ دیئے جس نے بھی پریزائیڈنگ افسر غائب کیے انتخابی عمل کو دھچکا لگایا دوسری طرف الیکشن کمیشن کا ڈسکا میں ری پولنگ دس اپریل کو ہی کروانے کا فیصلہ برقرار صرف ری الیکشن سے بات نہیں بنے گی ان وارداتیوں کو ووٹ چوری کرنے اور الیکشن کمیشن کے عملے کو اغواہ کرنے کے جرم کا حساب دینا ہوگا مریم نواز کہتی ہیں پھر ثابت ہو گیا عمران خان اور جالی حکومت نے دسکا کے عوام کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالا مریم نواز نے دون لیگ کے تمام کارکونوں کو مبارک بات اور ڈسکا والوں کو شاباش دی امریکہ کی ایران سے جوہری معاہدے میں واپسی کا معاملہ عالمی طاقتوں اور ایران کے درمیان ورچول اجلاس چین، روس، فرانس، جرمنی اور برطانیہ کے نمائندے شرکت کریں گے شرکہ کا ویانہ میں ایران اور امریکہ کی بلواسطہ باتچیت پر اتفاق عالمی طاقتوں کے ایران سے مذاکرات کے بعد امریکہ اور ایران کا منگل سے ویانہ میں بلواسطہ مذاکرات کا اعلان ترجمان وائٹ ہاؤز نے تصدیق کر دی رمضان المبارک کے دوران مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بچوں کا داخلہ بند عرب نیوز کے مطابق تراویح کا وقت معمول سے نسٹ کر دیا گیا دوسرے سال بھی اتقاق معتل کرنے کا فیصلہ روزہ کھولنے کے لیے پانی اور خجوریں فراہم کی جائیں گے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات نے مزید بہتری آنے لگی سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان کا صدر عارف علوی کے نام خد ولی اہد نے کرونا میں مبتلا ہونے پر خیریت دریافت کی اور جلد صحتیابی کے لیے دعا کی پاکستان کا دورہ جنوبی افریقہ کا سنسنی قیز فتح سے آغاز پہلے وندے میں میزبان ٹیم کو آخری گیند پر شکست سے دو چار کیا جنوبی افریقہ نے دو سو چوہتر رنز کا حدف دیا پاکستان کی پہلی وکیڈز گرنے کے بعد بابر آزم اور امام الحق نے ایک سو ستتر رنز کی شراکت سے پوزیشن مضبوط کر دی بابر اور امام الحق کے آؤٹ ہونے پر وکیڈز یکے بعد بھی گرے گر پی رہی رزوان اور شادہ آف خان نے ٹیم کو سمبھالا آخری گیند پر فہی مشرف نے ٹیم کی کشتی پار لگائی برس سخیر کی پہلی پاپ کوئین نازیہ حسن کا آج چھپنوہ یوم پیدائش نازیہ حسن کے منفرد آواز اور گائیکی کے جدہ گانہ انداز کو مدہ آج بھی یاد کرتے ہیں فنی خدمات کے اعتراف میں نازیہ حسن کو دو ہزار دو میں حکومت پاکستان نے پرائیڈ آف پرفارمنس سے نوازا اور بات کریں گے پیٹرولیم بہران کے انگوائرے سے متعلق تو سیکرٹری پیٹرولیم کا تین ماہ کے رخصت پر جانے کا فیصلہ ذرائقہ بتانا ہے کہ رخصت کی درخواست کے بعد اسد حیاؤدین نے شیڈیول ملاقاتیں منسوخ کرتی ہیں اسٹیبلشمنٹ ریویہ نے رخصت کی سمری وزیراعظم آفیس کو بھیجوا دی پیٹرولیم بہران کے بڑے کردار ڈی جی آئل ڈاکٹر شفی آفریدی بھی تاحال اپنے عہدے پر براجبان ہیں پیٹرولیم بہران کے انگوائری سیکرٹری پیٹرولیم کا تین ماہ کی رخصت پر جانے کا فیصلہ سامنے آیا ہے اور ذرائقہ یہ بتانا ہے کہ رخصت کی درخواست کے بعد اسد حیاؤدین نے شیڈیول ملاقاتیں بھی منسوخ کرتی ہیں اپوزیشن کی آٹھ جماعتوں کے رہنماؤں کا مشاورتی اجلاس پیپلز پارٹی اور اے این پی کو شوکوز نوٹس دینے پر اتفاق کیا گیا ذرائقہ بتانا ہے کہ سربراہ پی ڈی ایم مولانا فزد الرحمان کے منظورے سے شوکوز نوٹس جاری کیا جائے گا جبکہ آٹھ جماعتوں کا پیپلز پارٹی اور اے این پی سے اظہار وجود کا موقع دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے ایک موقع دیا جائے گا اس کے بعد پی ڈی ایم سے خارش کر دیا جائے گا ستائیس سینیٹرز نے سینٹ میں آزاد اپوزیشن اتحاد قائم کرنے پر اتفاق کر لیا ہے اپوزیشن کی آٹھ جماعتوں کے رہنماؤں کا مشاورتی اجلاس اور پیپلز پارٹی اور اے این پی کو شوکوز نوٹس جاری کرنے پر اتفاق کر لیا کیا ہے خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے خبر آپ کو دیں گے راجن پور ٹین بلین ٹری منصوبہ پروجیکٹ ڈیریکٹر پنجاب کے غیر منصفانہ تقسیم اور افسروں کے ذاتی اختلافات کی بھیند چڑھ گیا ہے نئی پلانٹیشن اور فیلڈ سٹاف کے لیے مسائل پیدا ہو گئے ہیں بات کریں گے شہزاد منظور سے شہزاد بتائے گا ان کے درمیان اختلافات کی کیا وجوہات سامنے آئیں جی بالکل وفاقی حکومت کی جانب سے ٹین بلین ٹری پروجیکٹ کے جو بجٹ ریلیز ہونا تھا وہ اس کی تاخیر کی وجہ سے جو ہے محکمہ جنگلات کو جو ہے کافی پریشانیوں کا سامنا ہے جو ٹین بلین ٹری بجٹ وفاقی حکومت کی جانب سے ریلیز ہوا راجن پور کو جو ہے اس بجٹ میں سے جو ہے کچھ بھی نہیں دیا گیا جس کی وجہ سے راجن پور میں ہزاروں اکڑ پر کھڑے جنگلات جو ہیں ان کو بھی خطرہ لاک ہو گیا اس کے علاوہ جو ہے فیڈ سٹاف کو جو بھی کافی تحفظات ہیں خاص طور پر ڈیزل کی ادم ادائگی کی وجہ سے جو ہے کافی پریشانی ہے اور نئے جو پلانٹیشن ہے اس کے حوالے سے بھی کافی سٹاف کو جو ہے تحفظات کا سامنا ہے اکومت سے یہاں پر جو ہے عام شہروں نے مطالبہ کیا ہے کہ پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح راجن پور پر بھی توجہ دی جائے اور وفاق اکومت کا جو بجٹ ہے اس میں راجن پور کا بھی حصہ رکھا جائے اور اس کے علاوہ جو ہے بجٹ کو بر وقت ریلیز کیا جائے تاکہ جو ہے ٹین بلین ٹری پروجیکٹ کے منصوبے کو بہتر انداز سے جو ہے پایا تکمیل تک پہنچایا جا سکے جا سکے جا سکے جو ہے